پاک ایریزن ہائر سکینٹی سکول ننکانہ صاحب کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں اسلامیات کا آپ کا ٹیوٹر ساجد علی آج ہم رکوع نمبر دو پڑھیں گے من الحدی القرآن القریم سورہ انفال کا رکوع نمبر دو لیکچر نمبر ہے ٹوئنٹی وان آیات نمبر ہے الیون سے نائنٹین تک تو آغاز سے پہلے میرے ساتھ آمل کے دروشری پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی رب زدنی علما عزیز طلبہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو لاسٹ لیکچر تھا آخری آخر تک اس کی سمجھ آگی ہوگی دوسرے رکوع کی تو آج ہم پڑھتے ہیں رکوع نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اس کا معنی ہے جب یغشیکم تم پر تاری کر دی اس کا معنی ہے جب تم پر تاری کر رہا تھا انواسہ نیند انواسہ کا معنی اونگ بھی ہے اس یغشیکم ناسہ جب تم پر تاری کر رہا تھا نیند کو آمنتا سکون دینے والی منہو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ جب یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم پر تاری کر رہا تھا نیند سکون دینے والی اپنی طرف سے وَيُنَزِّلُوا اور اتارتا تھا اور نازل کرتا تھا عَلَيْكُمْ عَلَىٰ کا معنی پر ہوتا ہے تم حاضر کی ضمیر ہے عَلَيْكُمْ تم پر مِنَ السَّمَائِ مِن کا معنی سے ہے السَّمَا کا معنی ہے آسمان مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَاًا پانی لِيُتَحِّرَكُمْ تاکہ تمہیں پاک کر دے بھی اس کے ساتھ وَيُزْحِبَا اور دور کر دے عَنْكُمْ تم سے رِجْزَ عَلِضِعَا کا معنی ہے نجاست گندگی رِجْزَ الشَّيطان شیطان کا معنی شیطان ہی ہے رِجْزَ الشَّيطان شیطان کی گندگی کو شیطان کی نجاست کو وَلِيْعَرْبِتَا اور تاکہ مضبوط کر دے عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو وَيُسَبْبِتَا اور ثابت رکھے بھیل اقدام اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو اِذْ جَبْ يُوحِ وہ وَحِی نازل کرتا تھا یا اس کا معنی کر سکتے ہیں جب وحی کر رہا تھا اِذْ يُوحِ جب وحی کر رہا تھا رَبُكَا آپ کا رَب الَلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کی طرح سے اَنِّي بے شک میں مَعَكُمْ تُمhارے ساتھ ہوں فَسَبِّتُوا فَسَبِّتُوا پاس تم ثابت قدم رہو اللَّذِينَا ان لوگوں کو رکھو آمَنُوا جو ایمان لائے سَأُلْكِ ان قریب میں ڈال دوں گا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَا فِي کا مہنی مے ہے قُلُوب کا مہنی قلب قلب یعنی دل کہتے ہیں دل کو کہتے ہیں اللَّذِينَا ان لوگوں کو جنہوں نے کافر و کفر کیا اللَّذِاللہ فرمارے ہیں کہ ان قریب میں ان کے دلوں میں ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہے الْرَوْبَ رُوب کو یعنی کہ مسلمانوں کا جو دب دبہ ہے جو روب ہے اللَّذِاللہ فرمارے ہیں کہ میں کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا فَادْرِبُو لہٰذا تم مارو فَوْقَ فوق الاناک گردنوں کو کہتے ہیں فوق الاناکی ان کی گردنوں پر فادربو اور مارو منہم ان میں سے کل بنان ہر ایک کے جوڑ پر ذالکہ یہ بی انہم اس لیے کہ بے شک شاک اللہ شاکو کا مہنی ہے مخالفت کرنا شاک اللہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی ورسولہو اور اس کے رسول کی ومن اور جو کوئی یشاکک اللہ یشاکک اللہ مخالفت کرے گا اللہ کی ورسولہو اور اس کے رسول کی فانا تو بس بے شک فانا اللہ تو بس بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے ذالکم یہ سزا ہے فزوکو پاس تم چکھو اسے وانا اور بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے یا ایوہ اللہزین آمنو یا ایوہ اے وہ لوگو ہللزین وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے اذا جب لقی تم تم ملو یا تمہارا مقابلہ ہو اللہزین ان لوگوں سے کافروں جنہوں نے کفر کیا ہے زحفن زحفن کا معنی ہے لشکر کشی کی صورت میں یا جنگ میں مدان جنگ میں فلا تو نا تولوہم تم مو پھیرو تم پھیرو الادبار اپنی پیٹھیں تو اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ جب تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو اپنی پیٹھیں نہ پھیرنا وَمَنْ اَرْجَوْ يُوَلِّهِمْ پھیرے گا يَوْمَ اِذِنْ اُسْ دِنْ دُبُورَهُ اپنی پیٹھ اللہ سوائے اس کے متحرفن چال کے طور پر لکی تالن جنگ کے لئے یعنی کہ متحرفن لکی تال کا معنی ہے جنگی چال کے طور پر او یا متحیزن پناہ پکڑنے کے لئے یا جا ملنے کے لئے اِلَا فِيَتِنْ اپنی جماعت کی طرف کسی جماعت کی طرف یہ دو طریقوں سے یعنی کہ پیچھے اٹھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنگ کے دوران یا تو جنگی چال کے طور پر آپ پیچھے اٹھیں یا پھر اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لئے فَقَدْ پَسْ تَحْقِيقِ بَا فَقَدْ بَا تو یقیناً وہ لوٹا بِغَدَبِ مِنَ اللَّهِ اللہ کے غدب کے ساتھ وَمَأْوَاهُ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے وَبِعْسَ الْمَسِیرِ اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی فَلَمْ پَسْ نَهِن تَقْتُلُوهُمْ قَتَلْ كِيَا تم نے ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس نہیں تم نے قتل کیا ان کو وَلَاكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ نے قَاتَلَهُمْ انہیں قَتَلْ كِيَا انہیں مارا وَمَا اور نہیں رَمَئِدَا آپ نے پھینکی کنکریاں رَمَئِدَا جب رَمَئِدَا آپ نے پھینکی وَلَاكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے رَمَا وہ کنکریاں پھینکی جب کفار بہت زیادہ ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی جانب مٹھی بھر کنکریاں پھینکے ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تیز آندھی کی طرح ان کو لگیں جیسے کہ ایک ایٹم ہوتا ہے تو وہ کفار وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب یاد کی دیئے جب آپ نے وہ مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ میں نے پھینکی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ کنکریاں ان کی طرف گئیں لیکن پیچھے طاقت جو تھی وہ اللہ رب العزت کی تھی وَلِيُّ بِلِيَا اور تاکہ آزمائے المؤمنینہ مومنوں کو منہو اپنی طرف سے بلان بلان کا بنہی ہے آزمائش حسناً اچھی طرح یہاں پہ مسلمان جو مومن تھے وہ اچھی طرح آزمائے گئے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ سَمِيعٌ خوب سُننے والا ہے عَلِيمٌ خوب جاننے والا ہے ذَالِكُمْ یہ بات ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور بِشَكَ اللَّهَ مُوْحِنُ کمزور کرنے والا ہے قَيْدِ الْكَافِرِينَ قَيْد کا مہینی تدبیر ہے الْكَافِرِينَ کافروں کی بے شک اللہ تعالی کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے اِن اگر تَسْتَفْتِهُ تم فتح چاہتے ہو فَقَد تو بے شک جَاَكُمْ آگئی تمہارے پاس الفتح فتح اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فتح چاہتے ہیں تو بے شک آپ کے پاس فتح آ چکی ہے وَأِن اور اگر تَنْتَهُ بَعْزَ آجَو فَا هُوَ تو وہ خیرُلَّكُمْ بِہتر ہے لَكُمْ تمہارے لئے وَأِن اور اگر تَعُودُو پھر ایسا کرو گے نَعُود ہم بھی ایسا کریں گے وَلَن اور ہرگز نہیں تُغْنِيَا تمہیں فائدہ دے گی آنکم تمہیں فیاتکم تمہاری جماعت شیئن کچھ بھی وَلَو اور اگرچہ کاسورت اس کی تداد کتنی کثیر کیوں نہ ہو وہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو وَأَنَ اللَّهَ اور بے شک اللہ مَعَلْمُؤْمِنِين مُؤْمِنُوں کے ساتھ ہے دیر سٹوڈنٹ یقین کرتا امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ یاد ہو گیا ہوگا اس کے اب مشکی سوالات ہیں میں نے ان کی ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں پہلا سوال ہے کہ غزوِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا انام فرمائے ٹھیک ہے اس کی میں نے ہیڈنگ بنائی ہے غزوِ بدر میں اللہ تعالیٰ کے انامات دوسرا سوال ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہدایات دیں تیسرا سوال ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے کفار کو خطاب کرتے ہوئے کیا تنبیہ فرمائی ہے تو کفار کو تنبیہ ہے اس کے بعد رجز الشیطان سے کیا مراد ہے اس کی ہیڈنگ بنائی ہے رجز الشیطان پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے غزوِ بدر میں مسلمانوں کے لئے کیا انامات فرمائے تو پہلی آیت از یغشی کم نعاسا آمنتن منہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ پر سکون نیند تاری کر دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا می برسایا تاکہ شیطانی نجاست سے ان کو دور کر دیا اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد جو ہے وہ کم کر کے دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا دوسرا سوال ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کیا ہدایات دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں سے شروع ہوگا کہ جب کفار کے ساتھ مقابلے میں جاؤ تو اپنی پیٹ نہیں پھیرنی سوائے اس کے جنگی چال کے طور پر یا اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لئے اور اس کے بعد کفار کو تنبیہ ہے یہ یہاں سے شروع ہوگا سوائل کی فلیقی قلوب اللہ نے فادریوں کو آناک یہ یہاں پہ تنبیہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فتح چاہتے ہو تو فتح آ چکی ہے یہاں سے ان تستفتہو فقد جا اکم من الفاتر تو اگر وہ کافے لوگ اپنے عمال سے باز آ جائیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا اگر وہ اپنے عمال سے باز نہیں آئیں گے تو چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تو اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی ریجز الشیطان ریجز الشیطان سے کیا مراد ہے یہاں سے شروع ہوگا ریجز الشیطان کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں بہت سے وسوسے پیدا کر دیئے تو اللہ تعالی نے کیا کیا آسمان سے بارش برسا کر ان کو شیطان کی نجاست سے پاک کر دیا تو دیر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو عام فہم یاد ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگلی لیکچر کے لئے اللہ حافظ